ڈراما سیریل خی نے مقبولیت اور شہرت کے بعد منحوسیت میں بھی تمام ریکارڈ توڑ دئیے خالد بٹ کی وفات فیصل قریشی کے اوپر تنز اور اب در فشان سلیم بھی بیچ مجمع میں اس ڈرامے کی منحوسیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بول پڑی یہ مکمل ماجرہ کیا ہے جانیے اسی ویڈیو میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے اندر خی ایک ایسا شاندار ڈراما ہے جس نے آتے ساتھ ہی شاندار کامیابی حاصل کی اور ہر کسی کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی اس ڈرامے میں ایک ایسے گلگت بلتستان اور پختن معاشرے کو دکھایا گیا ہے وہاں کی ایک روایت خی جس کا مطلب کسی بھی خاندان کو جڑ سے اکھار دینا اور ان کا خاتمہ کر دینا ہے لیکن اس ڈرامے کے تین کردار سب سے پہلے اداکار خالد بٹ جو پاکستان کے لیجنڈ اور سینئر اداکار تھے جب اس ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے گلگت بلتستان جاتے ہیں تو وہاں پر عمر کے تقاضے کے باعث ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے وہاں پر سردی کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دن اچانک ان کی طبیعت اس درجہ خراب ہوتی ہے کہ ان کو ہوش بھی ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے باوجود بھی وہ اپنے ڈرامے کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپنے شہر واپس پلٹتے ہیں تو وہاں پر چند ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے ڈاکٹرز اس بارے میں کہتے ہیں کہ خالد بٹ اگرچہ پہلے ہی سے بیمار تھے لیکن گلگت بلتستان میں ہونے والی ڈراما سیریل خی کی ریکارڈنگ نے ان کی طبیعت کو مزید خراب کر دیا اور یہی انکشاف فیصل قریشی نے بھی ان کی وفات کے بعد کیا تھا در فشان سلیم آج کل پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کی سب سے مقبول اداکارہ ہیں وہ چاہے ڈراما عشق مرشد ہو یا ڈراما سیریل خی ہو ان کی کردار کو لوگوں نے اس درجہ محبت دی ہے کہ وہ پھولے نہیں سما رہی لیکن حالیہ دنوں میں جب انہیں ایک فنکشن کے دوران بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ڈراما سیریل خی کی منحوسیت کے بارے میں بات کر کے سب کو حیران کر دیا انہوں نے کہا کہ ڈراما سیریل خی میں چونکہ میرا کردار کھلا ڈھلا ہے میں ایک بھرے جسم کی مالک لگتی ہوں اور ایک پتھان لڑکی لگتی ہوں اسی وجہ سے جب لوگ میرے بارے میں یوٹیوب اور گگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی میرا ڈراما کا ہی ویڈیو حصہ سرچ کرنے کے بجائے در فشان ہارٹ پکچر سرچ کرتے ہیں اس پر مزید انہوں نے عشقبار آنکھوں سے بتایا کہ وہ میری ایسی کچھ نازیبہ تصاویر ایڈٹنگ کے ذریعے بنا بھی دیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور یہ میرے ڈراما سیریل خی سے مجھے نقصان ہوا ہے اگرچہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈراما سیریل خی کا حوالہ نہیں دیا تو اس بارے میں صداقت یہی ہے کہ ڈراما سیریل خی سے ہی ان کے اس کردار کو شہرت ملی لیکن ناظرین و سامعین اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اداکار خالد بٹ کی وفات کے بعد فیصل قریشی نے میسج تو دیا تھا لیکن فیصل قریشی کی اپنی زندگی بھی اس ڈرامے کی وجہ سے آغاز ہی سے اجیرن بن گئی تھی اس ڈرامے میں پشتون کلچر کو تھوڑا نیگٹو انداز میں دکھایا گیا اور وہ اس قوم کا مزاق ارانے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے پشتون قوم کے لوگ اس ڈرامے کے خلاف یہاں پر سوشل میڈیا کمپین کر رہے ہیں وہاں پر فیصل قریشی چونکہ مین کریکٹر ہے اس کے اوپر اعتراضات کا ایک پہاڑ سا کھڑا کر دیا گیا فیصل قریشی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں انہوں نے پشتون قوم کے سامنے ایک ایسے بدکردار شخص کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے جسے وہ کسی بھی طور فراموش نہیں کریں گی اس ڈرامے کے اپلوڈ ہونے کے بعد کمنٹ سیکشن ہو یا کسی شخص سے بات ہو پشتون معاشرے میں رہنے والا ہر شخص فیصل قریشی کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس بارے میں فیصل قریشی نے بھی اپنا آپ کا موقف دیا انہوں نے کہا کہ میں نے بھلے ہی یہ کردار کیا ہے لیکن یہ کسی قوم کی تظلیل اور توہین نہیں بلکہ یہ تو ایک حصہ ہے لیکن پشتون قوم کا اعتراض یہی تھا کہ کیا پشتون قوم میں دکھانی کے لیے صرف یہ نیگٹیوٹی بھی ہے یا کوئی اور پازٹو پہلو بھی دکھایا جا سکتا ہے اس پر مزید بحث چھڑی گئی لیکن ناظرین و سامین میں آپ کو بتاتا چلو پہلے خالد بٹ کی بفات اس ڈرامے کی وجہ سے ہوئی اور دوسرا درے خشان سلیم کے کردار کو مشکوک بنا دیا گیا اور انہوں نے کھلے ڈلے الفاظ میں اپنے بارے میں بات کر لی اور پھر فیصل قریشی پر یہ تنقید بھلے ہی یہ ڈراما کامیابیوں کے ریکارڈ توڑتا جا رہا ہے لیکن مندر جابالہ تین مثالوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کی منحوسیت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں